بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی فور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آگرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ قانوندان ہیں رائے کاسم مشتاق خرر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آج ہم آپ سے ان سے بات کریں گے کہ آپ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں تو آپ اس بار میں کیا ڈیویلیمنٹ لے کر آئیں گے تو آپ کے کیا فیوچر پلینز ہیں تو یہ ساری گفتگو آج اس پروگرام میں کریں گے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ احمد محمود بھائی آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ اتنا زیادہ سفر کرنے کے بعد ننکانہ صاحب آئے ہیں اور ہمارے لیے یہ باعث مصررت ہے کہ ہم آپ سے محوے گفتگو ہیں بہت محبت سر پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کیے تعلیم بھی وجہ سے کیے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسے رہا میرا بھائی میں نے ایک ٹارٹ سکول سے آغاز کیا گورنمنٹ مسجد مکتب سکول میں کیو بی سٹورز زلہ کا سب سے بڑا کیڈ سٹور celebration range of baby garments perfect range of ladies dresses with modern trends complete range in ladies in a rear cosmetics and shoes for all 2B stores King Road, Chalkmondi, Bahawadeen QB stores Zilakhaz سب سے بڑا کیڈ سٹور fashionable range of baby garments perfect range of ladies dresses with modern trends Complete range in ladies in a rear Cosmetics and shoes for all 2B Stores King Road Chokmandi Bahawutin QB Stores Zila ka sab se bada kid store Fashionable range of baby garments Perfect range of ladies dresses with modern trends Complete range in ladies in a rear Cosmetics and shoes for all 2B Stores King Road Chokmandi Bahawutin QB Stores Zila ka sab se bada kid store Fashionable range of baby garments Perfect range of ladies dresses with modern trends Complete range in ladies in a rear Cosmetics and shoes for all 2B Stores King Road Chokmandi Bahawutin میرا بھائی میں نے ایک ٹارٹ سکول سے آغاز کیا گورمنٹ مسجد مکتب سکول میں میں نے پریمری پانچ تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد ان بسوں پر بیٹھ کے میں گاؤں سے دور سات کلومیٹر کا فاصلہ چھتوں پر بیٹھ کے بسوں کی میں نے وہاں تعلیم حاصل کی اس کے بعد میں تعلیم لینے کے لیے گورمنٹ ایفسی کالج چلا گیا تو گورمنٹ ایفسی کالج سے بی اے کرنے کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی اور یہ چھوٹا سفر کئی تجربات رکھتا ہے لیکن دنگین ہے ماشاءاللہ اچھا یہ وکیل بننے کا جو شوق ہے آپ کو تھا یا آپ کی فیملی نے کہا کہ آپ نے واقعی وکیل بننا ہے ایک دفعہ والدے گرامی کے دوست مار منظور گل صاحب تھے کلاس فیلو تھے انہوں نے بولا کہ میرے بیٹے بن گئے سیاست دان وہ پڑھ نہیں سکے تو یہ بھی میرا بیٹا ہے تو رائے صاحب آپ اسے قانون دان بنائیں تو والدے گرامی ان کی بات کو ٹالہ نہیں کرتے تھے میں ماسٹر پریٹیکل سائنس کر رہا تھا والدے گرامی نے آرڈر کیا کہ تم لاک کرو یہ میرا لاک کی طرف میری اپنی موٹیویشن نہیں تھی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ پریکٹس کر رہے ہیں سولہ سال سے میں وقالت کے شعبے سے منسلک ہوں اور الحمدللہ مطمئن ہوں آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں سیول یا فوجداری جو لوکل کے چہری ہوتی ہے نا احمد بھائی جے اس میں ایک فیلڈ میں جانا چند وکلہ کے پاس ہے بکیہ آل رانڈر ہے اسی طرح میں بھی آل رانڈر ہوں فیملی سیول فوجداری دیگر قانونی معاملت دینے کے لیے ہر وقت میں آتا ہوں پچیہ دیگر خاص فیلڈ نہیں ماشاءاللہ آپ سینئر قانوندان ہیں تو ایک اچھے وکیل میں آپ کے آپ ایسا ایکسپرٹس کیا خصوصیات ان وکیل کے اندر ہونی چاہیے ہیں میرا بھائی یہ ہے پروفیشن آف لارڈز اس کے لیے جو لارڈز کی خصوصیات ہیں اگر آپ میں وہ ہیں نا تو آپ ایک کامیاب قانوندان ہیں لارڈز کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ وعدہ جو کریں اس کو پورا کرتے ہیں وقت کی پبندی کرتے ہیں اور کسی کو چیٹ نہیں کرتے ان تین خصوصیات کو جب ملائیں گے تو وہ لارڈز میں آئیں گے تو ہمارے پروفیشن کو بھی لارڈز بولا گیا ہے اور الحمدللہ دل کی بات کروں تو شاید میں زندگی میں اتنی عزت کبھی نہ پاتا اتنی مجھے وقالت نے دی ہے ٹھیک اچھا سر صحیح ہو گیا سر آپ کے ان فیوچر کیا پلانز ہیں آپ نے سوچا ہوگا پریزرین اپ بن گئے ہیں تو بار کے وقلہ کے مسائل بھی ہوا کرتے ہیں تو آپ کے جو مسائل ہوں گے ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے کیا پلان ہے آپ کے میں میرا بھائی فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا دوں دو ہزار بیس کو بار الیکشن ہوا پھر پنجاب بار الیکشن ہوا پھر بار الیکشن ہوا پھر ہائی کورٹ بار الیکشن ہوا ان چار الیکشن نے ہماری کمیونٹی میں تفرقہ ڈال دیا ہے جس کا مجھے رنج ہے کیونکہ ادارہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب اس میں اتحاد ہو میں کاوش کر رہا ہوں کہ اپنے دوستوں کو قریب کر کے کسی رفٹ کے بغیر اتحاد کو پرابر پورا کر سکوں کہ یہ ادارے کا ہر وکیل اس بار سے اٹیچ ہے مخالفت میں نہیں نمبر وان نمبر ٹو وقلہ کے مسائل یہ ہیں نمبر وان پاکستان کا ہر ادارہ جس میں فوج عدلیہ پولیس جتنے بھی ادارے ہیں جو آدمی انڈرول ہوتا ہے اس کو مکمل اسائش دی جاتی ہے افسوس کہ ایک ایسی کمیونٹی ایک ایسا ادارہ جو تمام یونی فارم کی بانی ہے یہ وردی وقالت کی وردی اس کو ابھی تک کسی بھی ادارے نے اس لیول پہ نہیں لیا جو اس کا رائٹ بنتا ہے چونکہ مجھے فخر ہے کہ میں اس برادری سے بلونگ کرتا ہوں جس نے اس خطے کا خواب دیکھا جس نے اس کی تکمیل کی جو اس کی بانی ہے اور میرے اندر الحمدللہ ان تمام چیزوں میں بھی میں ورد کرتا ہوں اکثر اس وقت وکلہ کے مسائل کی بابت سب سے بڑا مسئلہ ایک وکیل صاحب پاس ہو کر آئے کوئی چیمبر میں وکیل صاحب ستارہ سال گھر سے پیسے لینے کے بعد باہر میں آئے مقالت کرنے آغاز میں کیس نہیں پھر جب وکیل بننے کے بعد ماں باپ سے پیسے مانگے جاتے ہیں نا یا اللہ میری دلی دعا ہے یا اللہ وقلہ سے یہ عظیمت ختم کرتے ہیں وہ شرمندگی ہے ہمارے وکیلوں کے لیے کیس ہوتے نہیں کیس جنئر کے پاس کوئی لے کے نہیں جاتا اللہ پاک ان کو اداروں کو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہر آنے والے وکیل کے لیے ایک خاص اس کا آمدو خرچ تیہ کروانے میں میں اپنی پوری کابش کروں گا چیمبرز ہیں اتنا بڑا مسئلہ پورے پاکستان میں چیمبر کا ہے کہ اسلام آباد کا ایشو آپ اگر نوٹ کریں گے تو میں اپنے ایجنڈے میں رکھا ہوا ہے انشاءاللہ ہر بار میمبر کے پاس چیمبر ہے میری فائل انشاءاللہ کل شام ایک ہماری میٹنگ ہے تمام مشینری ننکانہ صاحب کی سے اس کے بعد میں اپنے تمام بار میمران کو نوید سناؤں گا اللہ پاک کے کرم سے اللہ کے فضل سے کہ ہر وکیل کے پاس چیمبر اچھا سر یہاں پہ بات کروں گا کہ بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے میرا بھائی افسوس کا علمیہ یہ ہے اس ادارے کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سیشن جج ہے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا بھی چیف جسٹس بار اور بینچ ایک گاڑی کے دو پئیے ہیں جس کے مین ڈرائیونگ سیٹ پہ سیشن جج چیف جسٹس چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے لیکن علمیہ یہ ہے ان اداروں نے ہم دونوں میں اتنا اختلاف ڈال دیا ہے کہ بینچ چاہتا ہے وکیل رونگ فوٹنگ پہ ہے وکیل دیکھتے ہیں ہمیں رلیف نہیں ملتا ہمیں ہمارے ساتھ دورہ رویہ استعمال کیا جا رہا ہے اس معاملے میں میں انشاءاللہ اسی پرسنٹ طور پر کامیاب ٹھہ رہا ہوں چار ماہ میں کاوش کرنے کے بعد بار اور بینچ کو قریب لانے میں کامیاب ٹھہ رہا ہوں لیکن لیکن جو اصل میار ہے نا وہ اگر ہم ایک ایک گھر والا ہمیں عزت نہیں دے گا ہم اسے نہیں دیں گے تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے میرا بھائی احمد لیکن علمیہ یہ ہے جو عدلیہ ہے نا عدلیہ جب ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا افسوس کا علمیہ ہے کہ ان کو ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ وکیل وکلا کے قریب نہیں جانا یہ ظلم ہے ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندہ جل کر ان کو انر دی ہم ہی وہ لوگ ہیں جو دو سال تک تقریبا چلتے رہے ہم نے ان کی خاطر جو کچھ کیا ہے ابھی تک عدلیہ نے مارے ساتھ بیسا کچھ نہیں کیا عدلیہ ایک سٹیپ اٹھا دے تو وکلا کا میار جو پروفیشن اف لارز کے مطابقے وہ پورا ہو جائے ظلم یہ ہے کوٹس میں دو کرسیاں ہیں دس وکیل کھڑے ہیں اگر وکیل کھڑا ہے جج کو بھی کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ میں بھی افیسر اف کوٹ ہوں جج بھی افیسر اف کوٹ ہے لیکن نہیں ابھی یہ اس میار تک پہنچنے کے لیے ابھی کچھ وقت درکار ہے جو اکیلا ننکانہ صاحب تو لیکن بارش کا پہلا کترہ انشاءاللہ کل کی میٹنگ کے بعد ضرور بنوں گا اچھا ماشاءاللہ میں آپ کے ننکانہ میں آیا ہوں عدالت میں ہوں یہاں پہ اسی ایشن بار میں ہوں تو سر یہاں پہ آکے میں نے دیکھا یہاں کا آفیس یہاں کا باروں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور کرینی سے سجا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی کنٹریبیشن ہے تو سر آپ دوسرا سوال یہ کروں گا کہ پاکستان میں عدالت نظام کو انصاف کی رفتار جو سست ہے اس کو کیسے امپروی کیا جا سکتے اس بارے میں کچھ بتائیے گا یہ ایک گھر کی لڑائی ہے عدلیہ کے مطابق ہے وکیل صاحب انصاف نہیں ہونے جاتے میں ایک تلق سوال کا جواب دوں گا لیکن افسوس سولہ سال میری پریکٹس ہوگی ہے ننکانہ صاحب میں 379 پی پی سی 380 پی پی سی 392 پی پی سی 394 395 میں ایک آدمی کو بھی سزا نہیں ہوئی کیا یہ پرزوم کر لی ہم کہ اگر ننکانہ میں سزا نہیں ہوئی تو ایسا جرم ہی نہیں وہا پندرہ سالوں میں نہیں جرم ہوئے ہیں ناکس سسٹم جوڈیشل سسٹم نے چور اور مجرم کو شیلٹر دینا اور مدعی کو بلکل سنب کرنے کا اصول اپنا رکھا ہے میں عدالتی نظام سے سیٹسفائی نہیں ہوں اس میں لازمی ایمینڈمنٹ ہونی چاہیے اور یہ ایمینڈمنٹ ہمارے برسر اقتدار لوگ ہماری عدلیہ یہ کر سکتی ہے تاکہ فوری انصاف ہو معاشرے میں امن کے لیے سب سے بڑی کڑی ہے عدل کا سخت ہونا اگر ایک آدمی کو ننکانہ کے چوک میں اس کا چوری پہ ہاتھ کار دیا جائے میں بادہ کرتا ہوں ننکانہ صاحب کی عوام سونا زمین پہ پڑا ہوگا نہیں اٹھائے گی بادہ کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ سزا سے بلکل خوف زدہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر سزا نہیں ہوگی چور کو پانچ دن اندر رکھیں گے پانچ دن ایک لاکھ رپے اس نے کمالیا پانچ دن اندر رہ کے تو وہ دوبارہ آکے ایک لاکھ سے پانچ لاکھ کا وقوبہ کرے گا یہ غلط سسٹم ہے سر بگلا کالونی کے حوالے سے بات کرنا تو اس پہ کیا آپ نے سوچا ہے وہیں بات جو آپ سے میں نے پہلے کی حکومت وقت ادارے ایجنسیز دیگر تمام ادارے ہمارے ساتھ ہمیں اپنا مخالف سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئین کی خاطر جب بھی سٹین لیا ہے وقلا نہیں لیا ہے آپ ماضی میں چلے جائیں آپ ماضی میں جا کر دیکھیں گے تمام پارٹی سر نگو تھی ایک آمر کے خلاف تمام پارٹی یہ مسلم لیگ یہ پپلز پارٹی یہ دیگر پارٹیاں کسی میں جررت نہیں تھی آمر کا سامنے کرنے کی تب ہم وقلا نے سٹین لیا ایک آمر کو شکست دی اب ان آمریت کے ہواریوں کو بھی ہم چھکتے ہیں جمہوریت والوں کو بھی چھکتے ہیں بھکلا اس لیے میرا بھائی کچھ نہیں کہہ سکتا میں علمیہ ہے ہمارے ساتھ کوئی دارہ تامن نہیں کرتا جس طرح چیمبرز ہیں اسی طرح اگر ایک آرمی افیسر ریٹائیڈ ہو ایک پولیس افیسر ریٹائیڈ ہو ایک پولیس افیسر جائن کرے ایک افیسر کا تبادلہ رنکانے صاحب سے ڈی سیو کرے بہاول پور میں اس لیے رہائش انتظام و انسلام موجود ہوتا ہے ہم وقلا اس لیے بھی ایک اپنے گھروں میں رہنے کے باوجود کوئی پینگ کپیسٹی نہ ہونے کے باوجود پھر بھی انصاف کی فرامی کے لیے عدالت میں آتے ہیں ہماری کلونی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہمارا یہ ادارہ یہاں محکمہ وقاف ہے ہم لوگ پچھلے گیارہ بارہ سالوں سے کلونی کا پرچار کر رہے ہیں کلونی کی فائل لے کے پھر رہے ہیں اداروں کے پاس ہماری آج تک نہیں سنی گئی لیکن ہم چونکہ میوسی فیلے ابلیس ہے ہم مطمن ہیں میں نے اپنا اوتھ رینے کے بعد سب سے پہلا ایجنڈا کلونی کا اٹھایا اور اس کے لیے میں نے یہاں ہمارے مقامی ایم این ایس صاحب ہے جو منسٹر رہے ہیں وزیر داخلہ بھی رہے ہیں میں نے ان کے پاس ایک وفت کو پیجا انہوں نے مجھے گرین سگنل ضرور دیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے لیکن وہ بیمار ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے اس میں ہم کسی طور پر پراغرس ضرور کریں گے اچھا سر یہاں پہ میں ننکانہ کی ہسٹری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا تو اس پہ تھوڑا پوائنٹ اوٹ کیجئے گا آپ ہیں بہاولپور کے رہنے والے ہیں ایک سٹیٹ سے بلونگ کرتے ہیں الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں ننکانے کا رہش ہوں اس کی وجہ کیا ہے ننکانہ ایک ایسی پلیس ہے بینگ مسلم جس طرح میرے لیے مکہ مدینہ ہے نا اللہ کی مخلوق آدم کی اولاد اور ان میں سکھ کمیونٹی آدم کی اولاد میں سکھ کمیونٹی ان کے لیے بھی یہ مکہ مدینہ ہے پاکستان کے اسلام آباد کراچی لہور کو اگر نکال دیا جائے سب سے زیادہ فارنڈر ننکانہ صاحب آتا ہے تین شہروں کے بعد یہ ایک انٹرنیشنل سٹیٹی ہے اور یہاں پہ برت پلیس ہے بابا گروہ نانک صاحب کی تمام کے تمام سکھ کمیونٹی کو یہ ایریا متبرک ہے اور یہاں پہ ننکانہ صاحب کی ایک ہسٹی میں آپ کو اور بتاتا چلوں نانک صاحب کے نام سے ننکانہ ہے یہ سات سو مربع نانک صاحب کی پروپٹی ہے اور ہم تمام لوگ نانک کی پروپٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساٹھ ہزار ایک لاکھے قریب آبادی کا جو شہر ہے اس میں بہت کم تعداد لوگوں کی آنرشپ ہے بقیہ تمام لوگوں کو چھت موئیہ کی ہے اللہ کے بعد نانک نے زمین دی ہے اس لیے ننکانہ صاحب کے بابت میں آپ کو کہوں گا کہ حکومتی توجہ ادم توجہ کی وجہ سے بہت پیچھے ہے لیکن اب موٹر پہ گزرنے کے بعد انشاءاللہ ان فیوچر یہ پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر بنے گا انشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہوگی انشاءاللہ یہاں پہ لوگ فورنر آکے ہر طرح کی اپنی ازادی سے گھوم سکیں گے سر ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے کس حد تک آپ کو لگاؤ ہے سب سے پہلے انسان کو تخلیق کرتے وقت دو چیزوں کا اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی صلائیت ڈالی ہے وہ ادب اور اخلاق ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ باعدب بانصیب اور اخلاق ایک ایسی تلوار ہے ایک ایسا اتھیار ہے جو کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھاتا جو ادب دوسرا ہے جس کے آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے لٹریچر الحمدللہ مجھے ذوق ہے پڑتا ہوں ماشاءاللہ آپ کے فیوریٹ رائٹر ادب کے حوالے سے بات کریں دو میں اصل میں یوں بات میری بنتا ہے شیخی مانا میں تفسیر قرآن کی طرف سے اس سے بڑا ادب کوئی اور چیز نہیں ہے قرآن مجید میں پویٹری بھی ہے قرآن مجید میں تفسیر بھی ہے قرآن مجید میں نصر بھی ہے مساوی ہے مسنی ہے مطلب آپ لوگوں کو ایک ایسی بک ہے میں اس کا کاری ہوں الحمدللہ ڈیلی پڑتا ہوں اور جو مجھے ذوق بھی ہے اس کو پڑھنے کا اور اس کے علاوہ میں دیگر دیگر بکس پڑھتا ہوں مختلف رائٹس آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے جی میں سیاروں سے آپ کا سب سے بڑا شدائی ہوں اچھا کتنے شہروں کی سیار کر چکے ہیں اور فارن کنٹری بیزر کر چکے ہیں نہیں فارن کنٹری میں تو نہیں گیا جب بھی گیا انشاءاللہ عمرہ کرنے جاؤں گا اس کے علاوہ نہیں جاؤں گا لیکن میں خنجراب سے لے کے گوادر تک پورا ملک پیرا ہوا ہے اور ہر کلچر کو میں نے قریب جا کر دیکھا ہے لوگ سیار کرتے ہیں صرف کریئٹ ہوتی ہے آپ میری آخص کرتے ہیں وہ دیکھیں میرا بھائی سنتے انبیاء سنتے اولیاء ہے ٹریبلنگ آپ لوگوں نے ابھی ٹریبلنگ کو اس طرح اجاگر نہیں کیا دو آپ بغیر مقصد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف یہ دیکھنے کے جاتے ہیں وہاں لوگ کیسے رہتے ہوں وہ لوگ کیسے ہیں اللہ کی مخلوق کس طرح رہ 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 ہے اور وہاں اللہ نے کیا کا انعماد دیئے ہوئے ہیں اگر آپ نیت لے کے یہ جاتے ہیں تو ٹریبلنگ عبادت ہے اگر آپ کے مقاصد اور ہیں تو وہ اور چیز مطلی ہے قائد عظم رحمت اللہ پاکستانی کے طور پر اور بطور امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ماشاء اللہ آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو نانا کھانا کی عوام کو اور وکلہ برادری کو آپ کا کیا میسیج ہے میرا ایک میسیج ہے جو میں دینا بھی چاہتا ہوں میں اپنے ایک سے دیتا بھی ہوں کہ وکیل کا ہتھیار کلم ہے زبان نہیں وکیل کا ہتھیار ہاتھ نہیں اس کی ڈاکومنٹ سے اتفاق رکھیں اتفاق میں برکت ہے اگر آپ اپنے فیصلوں کا حل اپنی کلم اور زبان سے لیں گے تو مول خراب ہوگا میں تمام مقلع سے درخواست کرتا ہوں پاکستان کے تمام مقلع سے ایک لاکھ چونتیس زار سے اوپر ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ پلیز اتحاد لائے آپ لوگوں نے یہ ملک لیا ہے اب اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے ہر لاکھ قانونیت کے خلاف کھڑے ہم اپنے مقلع کمیونٹی کے میں جانا چاہیے جس سے عوام الناس متاثر ہو رہی ہو اور میں انشاءاللہ اللہ ان چار ماہ میں میری پوری باہر مجود ہے میں اپنے دعوی سے کہتا ہوں ہنس مکھ آدمی ہوں اور ہنس تے دیکھنا چاہتا ہوں آدمی بہت اچھا لگ آپ سے نائس ڈاکن ٹو میں آپ کے لئے بھی دعا گو ہوں اللہ آپ بہت بڑا شعبہ آپ کا منزل اطاف ہوں جیتو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت برو سونا اسی کے ساتھ احمد محمود کو اجازت دی جیے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بعد ساتھ بن جائیے ہم گھروں کو سجاتے ہیں رنگوں سے اور ساتھ نبھاتے ہیں زندگی بھر کا سوپر لیک پینٹس رنگوں کے شیڈز کی وسیط رینج کے ساتھ ہمارے رنگ خوبصورتی اور میار میں سب سے آگے ایک بار لگے تو سالوں تک چلے بریٹش سٹینڈرڈ کے این 0851 سٹینڈرڈ اپس اپس دل پینٹ اور ٹائل سٹور ہر قسم کے پینٹ اور ٹائل کا بہتری مرکز پروپریٹر حاج انسر جاوید رابطہ نمبر 0321 7755 596 بھالیا روٹ ماندی بھاوالجین QB Stores Zilakah سب سے بڑا کٹ store fashionable range of baby garments perfect range of ladies dresses with modern trends complete range in ladies in a rear cosmetics and shoes for all QB Stores King Road Chalk Mandi بھاوال to köp your ھ ھ